اسلام علیکم آج میں ایک الگ طرح کی ویڈیو لے کر آیا ہوں مجاہد شہید جانبھق اور ہلاک میں کیا فرق ہے مجاہد کسوں کرتے ہیں شہید کسوں کرتے ہیں جانبھق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہلاک کیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے اس عنوان سے ایک ویڈیو پہلے بھی پوشٹ کی جا چکی ہے جو چینل پہ موجود ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں مجاہد کی مجاہد کیا ہے تو مجاہد اس انسان کو کہتے ہیں جو حق کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے جو حق کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو اسے جنگ کرنی پڑے تو جنگ کرے اسے کچھ چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑنے کو تیار رہے وہ اپنی زندگی کو صرف حق کے مطابق گزارے حق جو بھی اس سے مطالبہ کرے وہ اس کے مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے وہی مجاہد ہے اس کے بعد ہے شہید شہید وہی ہے جو اپنے آپ کو حق کے حوالے کر دے اپنی زندگی کو حق کے حوالے کر دے اور وہ اپنے آپ کو بھول کر صرف اور صرف حق کی بات کرے تو وہ شہید کہلاتا ہے اگر وہ مر گیا تو وہ شہید کہلائے گا اور حق کی راہ پر چلنے والا وہ انسان اپنے راستے میں مختلف خطرات سے لڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور زندہ بچ گیا تو وہ مجاہد کہلائے گا بس فرق یہی ہے ایک حق پر چلنے والا انسان اگر شہید ہو گیا اگر مر گیا تو اسے شہید کہیں گے اور اگر زندہ بچا تو اسے مجاہد کہیں گے ہلاک ہلاک کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے عام طور پر غیر مسلموں کی موت میں استعمال کرتے ہیں دوسرا استعمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قدرتی موت نہیں مرتے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے آج فلاں حادثہ میں اتنے لوگ ہلاک ہوئے تو ہلاک جو قدرتی موت نہ مرے ہلاک ہونا زندگی رائے گا جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی زندگی برباد گئی زندگی برباد کب جاتی ہے جب ہم اپنے پلاننگ کے مطابق اپنے زندگی نہیں گزار پاتے ہیں تب زندگی بیکار جاتی ہے تو ہلاک کا مطلب ہوتا ہے کہ قدرتی موت نہ ملے یعنی قدرتی موت کے علاوہ جو حادثاتی موت ہوتی ہے وہاں ہلاک کا استعمال ہوتا ہے اور جان بحق جان بحق کہتے ہیں جان کو حق کے حوالے کرنا دیکھئے حوالے کرنا اور چھیننا دونوں میں فرق ہے اگر کسی کی کوئی امانت میرے پاس ہے اگر ہم نے اسے دے دیا خوشی خوشی لوٹا دیا تو وہ حوالے کرنا کہلائے گا اور ہم دینے کو راضی نہیں ہے تو سامنے والا کیا کرے گا زبردستی کرے گا میرے ساتھ اسے چھینے گا جان بحق کا مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا اور حوالے کون کر سکتا ہے حوالے وہی کر سکتا ہے جس کو احساس ہو کہ یہ اس زندگی کا مالک اللہ ہے جس کو یہ یقین ہو کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور جس کی امانت ہے اس کو واپس دے دیا جانا چاہیے تو یہ ایمان مسلموں میں ہے تو جان بحق کا استعمال جب بھی ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے لئے ہوتا ہے جن کو یقین ہو کہ ان کے زندگی امانت ہے کسی کی اور یہ امانت اسے لوٹا دینا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ